اسلام علیکم دوستوں جیسے کہ آپ نے لکھا ہوا پڑھی لیا ہوگا کہ دولت پانے کے لیے اگر آپ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو دولت کو پانے کے لیے گھر کی گریبی کو دور کرنے کے لیے اور گھر میں برکت کے لیے آپ صرف سو بار رات کو سوتے وقت پڑھ لینا جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا صرف رات کو سو بار سوتے وقت پڑھنا ہے بہت سے بھائی بین دولت کو لے کے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم پیسہ کماتے لیکن پیسہ رکھتا نہیں ہے پورے مہینے کا انتظار کرتے ہیں مہینے پر سیلی ملتی ہے یعنی کہ ایک دن میں ہی ختم ہو جاتی ہے پھر انتظار ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے تو ان بھائی بینوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دولت میں برکت کے لیے یعنی کہ دولت پانے کے لیے اور برکت کے لیے اس دولت میں تو آپ یہ عمل کیجئے کا سو بار رات کو پڑھنا ہے گھر کی گریبی کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے گھر میں چھ سار لوگ ہیں اس کے بعد بھی گھر میں گریبی ہے کوئی کماتا نہیں ہے کوئی پریشانی کوئی یعنی کہ کام ہی نہیں مل رہا ہے آپ کو آپ کام کرنے کے تلاش میں ہیں کام مل نہیں رہا ہے اور گھر میں بہت زیادہ تنگی ہو چکی ہے گھر کے اندر کچھ کھان پینے کو تگنی بچا ہے بہت زیادہ گریبی میں زندگی کٹ رہی ہے تو اس گریبی کو گھر سے دور کرنے کے لیے سو بار پڑھیں گھر میں برکت اگر آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر برکت ہو میرے مکان کے اندر برکت ہو میری دکان کے اندر برکت ہو میرے کاروبار کے اندر برکت ہو تو آپ صرف سو بار رات کو سوتے وقت اس عمل کو کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ودیفہ کس طریقے تھے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بہت اچھی طریقے تھے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑے آسانی کے ساتھ تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ سمجھ میں آ جائے تو اس لیے دلسید ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دیکھیں آپ کو پڑھنا کیا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بہت ہی آسان طریقے سے سمجھئے گا کس وقت میں پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کون کون اس عمل کو کر سکتا ہے ساری بات ویڈیو کے آخر تک جانتے رہیے گا دیکھیں آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لکھا یا غنی یو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے یا غنی آپ دیکھیں گا اس کین پر آپ کے ہندی میں لکھ ہوا یا غنی اب انگلش میں اس طریقے سے پڑھنا آپ کو دیکھیں یہ رہا انگلش میں یہ اس طریقے سے انگلش میں یہ رہا یاغنیو اب عربی میں یہ رہا یاغنیو تینوں زبانوں میں لکھ کر میں نے آپ کو دکھا دیا جس میں بھی آپ کو سہی لگے اس میں آپ پڑھ لیجیگا اب اس عمل کو کتنی بار پڑھنا ہے پہلے سمجھ دیجیگا اس عمل کو سمجھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی تی گزارش اور کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو اگر اور برکت والا بنانا چاہتے ہیں اور کارامت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے تین بار شروع میں درود پاک ضرور پڑھنا ہوتا ہے کہ عمل اور زیادہ پاورفل ہو جائے اور جلدی قبول ہوئے آپ کا جو عمل کریں تو تین بار شروع میں درود پاک آپ ضرور پڑھیں اس کے بعد ہی آپ یاغنیوں یاغنیوں اور یاغنیوں اس طریقے سے یعنی کہ آپ کو پڑھنا ہوگا سو بار دیکھیں یہاں پر میں آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں سو بار آپ کو پڑھنا ہے اب آپ نے سو بار یاغنیوں پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا دیکھیں یہاں پر میں لکھتا ہوں پھر تین بار آپ کو آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے یہ چیز بھی آپ دھیان رکھیں آخیر میں آپ کو درود پاک پڑھنا ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنے کے بعد یاغنیوں یاغنیوں سو بار پڑھ کر آپ کو تین بار آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے اب آپ کو کرنا کہہ دیکھیں یہ عمل آپ کو کس ٹائم کرنا ہے یہاں لکھ کر دکھاتا ہوں رات میں سوتے وقت رات میں آپ کو سوتے وقت اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو اللہ سے دعا کرنی آپ کا جو بھی مقصد ہو جو بھی کام ہو دولت کا ہو قرض کا ہو گھر کی قریبی دور کرنے کا ہو گھر میں برکت کے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے گا انشاءاللہ وہ آپ کا کام بن جائے گا اور آپ کو یہ عمل دیکھئے ہے خاموشی میں کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے تو آپ کا دھیان اس عمل کی طرف رہے گا اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر کرتے ہیں کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے تو پھر آپ کا جو دماغ ہے وہ الگ چلا جائے گا کیونکہ آپ عمل تو کرو گے لیکن دماغ آپ کا کہیں اور ہو جائے گا تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکیلے میں بیٹھ کر ہی آپ اس عمل کو کیجے گا کوئی شخص آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو اور بزو یعنی کہ پاک صاف حالت میں ہی کیجے گا جو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں وہ پیڑیٹ کے وقت میں نہیں کر سکتی اس عمل کو تو وہ انجا کر دیں اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائے ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد وہ آگے سے شروع کر سکتی ہیں اس عمل کو ناپاکی میں آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے تو دولت پانے کے لیے گھر کی غریبی کو دور کرنے کے لیے گھر میں برکت کے لیے دکان میں برکت کے لیے ہر مقصد میں پانے کے لیے یعنی کہ اس عمل کو یا آپ ایک پر اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا یا اللہ جتنے بھائی بین بھی اس ویڈیو کو دیکھنا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس عمل کو شروع کریں یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کی اس تمام دعاوں کو تو اپنی بارکہ میں قبول فرما آمین اللہ امہ آمین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے لائک کر کر اس ویڈیو کو ضرور جائیے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی ضرور سبکرائب کیجئے گا ہم نے آپ کے سامنے کچھ ویڈیو لگائیں ان ویڈیو کو آپ پلے کر کر ضرور دیکھئے گا اور آپ کے سامنے جو رونڈون میں وضیفہ پابل لکھ کر آ رہا ہے اس پر کلک کرکا ہمارے چینل سے جڑ جائیے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ